ہلو دوستو بوڈی بلڈنگ روک میں سواگت ہے آپ کا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک پیسٹ کی جو کہ جنگلوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہے جس کا ماننا ہے کہ ہمیں فطرت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے جیسے پہلے لوگ یعنی ہمارے انسسٹر گزارہ کرتے تھے جی ہاں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں لیور کنگ کی زندگی کے اوپر تو میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کرلیں لیور کنگ ایک امریکن بوڈی بلڈر ہیلتھ کوچ سوشل میڈیا سٹار شکاری اور ایک بزنسمن ہے جو کہ کچھا گوشت جیگر جانوروں کے جسم کے اورگن خالص دودھ آلو ٹیسٹس کھانے اور خون پینے کی وجہ سے بہت مشہور ہے دوستو لیور کنگ جنگلوں میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے اور اس کا ماننا یہ ہے کہ انسانوں کو انسانیت کی بلائی کی خاطر جدید زندگی بدلنی ہو گئی لیور کنگ کا اصلی نام برائن جانسن ہے برائن جانسن 1977 میں امریکہ میں پیدا ہوئے بہت ہی تھوڑی عمر میں لیور کنگ کے پتا جی کی موت ہو گئی اس کے بعد ان کی ماں نے اسے سینٹ انٹونیو میں پال پوس کر بڑا کیا بچمن میں لیور کنگ بہت ہی کمزور اور لاغر جسم کے مالک تھا وہ کبھی بھی مضبوط نہیں تھا جس طرح آج وہ دکھائی دیتا ہے لیور کنگ نے بائیو کیمسٹری میں اپنی ڈگری مکمل کی اور بعد میں فٹنس کوچ بن گیا لیور کنگ انسیسٹر لائف سٹائل کا دیوانہ ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ خالص ڈائٹ لیتے تھے جو کہ انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے لیور کنگ بھی بلکل وہی زندگی گزارنا چاہتا ہے جو کہ اس کے اباؤ اجداد نے گزاری ہے اور لیور کنگ اس زندگی کو عام کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کا مانا ہے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ضروری ہے لیور کنگ کی شہرت کی وجہ بھی اسی کا یہی منفرت آئیڈیا بنا کیونکہ وہ پچھلے بیس سال سے اسی ہی میں زندگی گزار رہا ہے لیور کنگ ایک انقلابی شکاری ہے جس کا یقین ہے کہ جدید معاشرتی زندگی ہی زندگی کی ساری مصیبتوں کی وجہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے اباؤجداد نے ہماری زندگی گزارنے کا بہت ہی مفید اور آسان طریقہ بتایا ہے جو کہ بلکل انسانیت کے مطابق ہے لیور کنگ اپنے نو انسٹسٹرل ٹیننٹس پر یقین رکھتا ہے جو کہ یہ ہیں کھانا چلنا سونا تھنڈک سورج ڈھال لڑائی اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے رہنا ہے لیور کنگ کو لیور کنگ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ لیور از کنگ وہ خالص اور کچھا جگر کھاتا ہے اور جانوروں کے دوسرے کچھے اورگن بھی وہ کھاتا ہے کچھا جگر پروٹین کا پاور ہوس ہے اور اس میں ہر طرح کی وٹامنز پھائے جاتے ہیں دو ہزار چودہ میں لیور کنگ کی ملاقات باربرا سے ہوئی باربرا اس وقت ایک ڈینٹسٹ کے طور پر کام کر رہی تھی جلد ہی دونوں نے ملاقات کرنی شروع کر دی اور آہستہ آہستہ دونوں نے ایک دوسرے سے خیالات شیئر کرنے شروع کر دیئے اور کچھ ہی مہینوں کے بعد دونوں نے اپنا سپلیمنٹ بیچنا شروع کر دیا بال میں دونوں نے شادی کر لی اور باربرا بھی جنگل میں رہنے لگی اور کچھا گوشت کھانا شروع کر دیا دونوں ہی دو بچوں کے والدین ہیں اور ابھی ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں لیور کنگ اس کی وائف کوئین لیور ہول بیسٹ پروٹین اور لیور کنگ پروٹین کے مالک ہیں یہ ایک پروٹین کمپنی ہے اور یہ سپلیمنٹ سیل کرتی ہے اس سپلیمنٹ میں خاص طور پر پروٹین پودر میں جو ویٹامنز پائے جاتے ہیں وہ پیپٹائیڈز ہیں اور جانوروں کے دوسرے اورگرنز ہیں جس طرح لیور ہے ٹیسٹس ہے تو یہ پائے جاتے ہیں تو لوگ اس منفرد آئیڈیے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعی ہی ان کے پروٹین میں کچھ نہ کچھ اچھا ہے نیا ہے باڈی کے لیے مفید ہے تو دوستو آج کی لائف سٹوری لیور کنگ کے اوپر تھی آپ کیا سوچتے ہیں لیور کنگ کی زندگی کے بارے میں نیچے مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کیا لیور کھانا ٹھیک ہے یا نہیں تو آج کی ویڈیو اتنی ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں